السلام علیکم دوستو محرم کا پاک اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے اسی سے متعلق ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں حاضری ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم کے مہینے میں ہرے کپڑے پہننے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں محفلے اور جلسے کرنے کے بارے میں بتائیں گے محرم میں سوز یعنی ہرے کپڑے پہننا دوستو ہمارے اکثر سنی بھائی بہین یہ سمجھتے ہیں کہ محرم سادگی اور سوک کا مہینہ ہے اس لئے وہ اس مہینے میں ہرے اور کالے کپڑوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر محرم کے مہینے میں سوک کی نیت سے ان دونوں کلر کے کوئی بھی کپڑے اگر پہنے جائیں تو ہرے اور کالے کپڑے اس مہینے میں پہننا حرام ہے لیکن اگر عام طور پر ان دونوں کلر کے کپڑے پہننے کی عادت ہو تو اسی عادت کے مطابق محرم کے مہینے میں ان دونوں کلر کے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں اور سوک کی نیت نہ ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اپنی عام عادت کے مطابق ہرے اور کالے کپڑے محرم میں پہننا جائز ہے اس کے بعد جان لیتے ہیں آشورہ کے دن توا چڑھانا ہماری کچھ ماں بہنیں ہم سے معلوم کرتی رہتی ہیں کہ آشورہ کے دن توا چڑھانا کیسا ہے جبکہ اس دن حضور کے پیارے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بڑا واقع پیش آئے تھا دوستو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آشورہ کے دن توا چڑھانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ جس طرح عام دنوں میں ہماری ماں بہنیں کھانا بناتی ہیں اسی طرح اس دن بھی کھانا بنائیں شریعت کی طرف سے اس دن میں توا چڑھانے کی یا سوگ منانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس دن تو بہتر یہ ہے کہ دن میں لوگ روزہ رکھیں اور رات کو کھانے میں بہتر کھانے کا نظم اور انتظام کیا جائے اگر آشورہ کے دن گھر میں سب لوگ روزہ رکھیں اور پھر گھر میں کسی ایک ممبر کی موت ہو جائے تو کیا اس دن گھر کے باقی لوگوں کا بھوکا اور پیاسا رہنا روزہ کہلائے جائے گا یا فاقہ کہلائے جائے گا دوستو ہم لوگوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر آشورہ کے دن گھر میں کسی ممبر کا صبح فجر کے بعد اور دس بجے سے پہلے پہلے انتقال ہو جائے اور گھر کے باقی سب ممبر کا روزہ ہو تو ان کا اُس دن کا روزہ صبح دس بجے سے پہلے پہلے تلوا دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں سب ممبر کا اُس دن بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہوتا بلکہ فاقہ ہوتا ہے اس لئے لوگ مرنے والے شخص کے گھر والوں کا روزہ تلوا دیتے ہیں تو ہم اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا چاہیں گے روزہ چاہے آشورہ کے دن کا ہو یا پھر کسی اور دن کا ہو کسی کے مرنے یا جینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے اگر آشورہ کے دن کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے گھر والوں کا روزہ ہو تو ان کے روزے کو باقی رکھا جائے ان کا روزہ نہ تلوایا جائے ورنہ روزے کو توڑنے کی وجہ سے گھر کے سب ہی ممبر گناہ کاروں گے اور اسی طرح جو لوگ روزہ تلوایں گے وہ بھی گناہ کاروں گے محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں محفلے اور جلسے کرنا دوستو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں محرم کے مہینے میں محفلے قائم کرنا اور جلسے کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ان کے نام پر جلسے ہونے چاہیے جن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پاکستہ زندگی کے بارے میں بتایا جائے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کربلا کے وہ واقعات بیان کیے جائیں جو محتبر اور سچے ہوں تاکہ ان واقعوں سے لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بے پناہ صبر کا اندازہ ہو جس سے لوگوں میں مسئبت پر صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہو اسی کے ساتھ ساتھ ان جلسوں اور محفلوں میں دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بتایا جائے تاکہ ہماری مجلسیں اور جلسے شیعہوں کی مجلسوں کے مشابہ نہ ہوں بلکہ ان سے الگ رہیں کیونکہ شیعہ حضرات اپنی مجلسوں میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور باقی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ذکر ان کی مجلس میں نہیں ہوتا محرم کے مہینے میں بچوں کو بندی چاندی کا کڑا یا بیڑی پہنانے کی منت مانگنا دوستو ہماری ماں بہنوں میں ایک بات بہت زیادہ چلی آ رہی ہے کہ وہ یہ منت مانگتی ہیں کہ اگر میرا فلہ کام ہو گیا تو میں اپنے بچے کے ہاتھ میں محرم کے مہینے میں چاندی کا کڑا خرید کر پہناؤں گی یا پھر چاندی کی بیڑی خرید کر اس کے پیر میں پہناؤں گی جب ان کی وہ منت یا کام پورا ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح کرتی ہیں ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ طریقہ سنی اور سچے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ شیاؤں کا طریقہ ہے جو کہ ہم لوگوں نے بھی اپنا لیا ہے ہماری تمام بہنیں اس طرح کی منت مانگنے سے بچیں اور اگر منت مانگ بھی لی جائے تو پھر منت اگر پوری بھی ہو جائے تو اس کے پورا ہونے پر محرم میں چاندی کا کڑا یا بیڑی نہ پہنائے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ہی زیادہ جہالت والی بات ہے تو اس سے بچنا چاہیے دوستو محرم سے جڑی چند اہم باتیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے عرض فرمائی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلی دوستو آگے پھر ملتے ہیں اسی طرح کی ایک ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ